یا اللہ لیلت القدر وی نصیف فرما و یا اللہ اس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے دیں جو شراب کے عادی ہیں انہیں جام توڑنے کی توفیق دے دیں جو رشتے ناتے توڑ کے بیٹھے ہیں انہیں جڑ کے چلنے وال کی توفیق دے دیں جو دل میں نفرتیں پال کے بیٹھے ہیں ان کی نفرتوں سے ان کے دلوں کو دھو دے صاف کر دیں میرے مولا آج تو مسجدیں میں یہ فلان کی مسجد یہ فلان کی مسجد تیری مسجد تو کوئی نظر ہی نہیں آتی سب پہ بڑھ لگے ہوئے ہیں یہ فلان فرقے والے ہیں یہ فلان فرقے والے ہیں یا اللہ ہمیں فرقوں سے نکال کر امت بنا دیں ان مستورات کو ان بچیوں کو ان بھائیوں کو ان بڑوں کو ہم سب ایک امت بن کے تیری بارگاہ میں پیش ہوں ہماری پہچان امت بنا دیں ہماری پہچان مومن بنا دیں ہماری پہچان مسلم بنا دے ہماری پہچان قرآن بنا دے ہماری پہچان اسلام بنا دے ہماری پہچان ایمان بنا دے یا اللہ میں شیطان نے توڑ کے رکھ دیا کہیں قوموں کی نفرات کہیں پیشوں کی نفرات کہیں مذہب اور فرقوں کی نفرات یا اللہ ہم تو تھک گئے ہیں ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہے دل کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں تو جس کے دل کو روشن کر دے یا اللہ اسے کوئی اندھیرے میں نہیں لے سکتا جس کو تو اندھیرے میں ڈال دے اسے کوئی روشن نہیں کر سکتا میرے مولا تو نے ابو جہل کے بیٹے کے کرمہ رضی اللہ عنہ بنا دیا تو نے حمزہ کے قاتل ویشی کو رضی اللہ عنہ بنا دیا میرے مولا ہم تیرے محبوب کی امت ہیں اور بکھرے پڑے ہیں اور ٹوٹے پڑے ہیں اور تباہ آئے ہیں مائیں روتی ہیں ان کے اولاد ان کے دودھ پلانے کو پھول گئے والد روتے ہیں اپنے باپس اپنے بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں جب وہ جوان ہو جاتے ہیں کئی میرے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈال دیں بیویاں خامدوں کے سب کو شتم سے دل برداشتا ہے خامد بیویوں کی بدتمیزی سے دل برداشتا ہے عوام حکمرانوں سے دل برداشتا ہے مظلوم ظالم کے سامنے پسر آئے ہماری عدالتیں بھی ظلم بیشنے والی بن گئیں یا اللہ تو مہربانی فرما دے اتنی بڑی گمراہی تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ہمارا غریب بھی چوری کرتا ہے بددیانتی کرتا ہے ہمارا مالدار بھی بددیانت ہے یا اللہ اپنے حبیب کی صدقے اس امت کو سچ نصیح فرما دیانت داری نصیح فرما اولادوں کو ماباب کی تھندک بنا خامد کو بیوی کی تھندک بنا مالداروں کو غریبوں کے لئے رحم دل بنا دے نوکروں مالوں کو نوکروں کے لئے رحم دل بنا دے سبان کے بول کی کڑواہٹ کو نکال کے منخص نصیب فرما دے آپس کی نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دے اور یا اللہ جو ہمارے عزیز مر کے تیرے پاس آگے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے وشن فرما دے اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی سلامتی صحت آفیت کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما یا اللہ ہمیں دکھ تردوں والی موت سے بچا یا اللہ ہمیں موزی بیماریوں والی موت سے بچا یا اللہ ہمیں ہسپتال کی موت سے بچا یا اللہ ہمیں حادثاتی موت سے بچا ہستے کھیلتے افیت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے بار کا ہمیں حاضر ہونے کی توفیقی صفی اللہ